اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر وسیم احمد خان اس وقت میں پاکستان میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پہ وائلڈ بور کی فارمنگ کی جاتی ہے آپ نے لائف سٹاک فارمنگ، ڈیری فارمنگ، فش فارمنگ، یہ سارا کوئی آپولٹری فارمنگ سب سن رکھا ہوگا لیکن جو وائلڈ بور فارمنگ ہے یہ آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا سنا ہوگا تو بہرحال پاکستان میں ایسے بھی حضرات موجود ہیں جو وائلڈ لائف فارمنگ بھی کر رہے ہیں اور بالخصوص وائلڈ بور کی فارمنگ کر رہے ہیں تو یہ جو وائلڈ لائف فارمنگ ہے اس کا میں تھوڑا سا تعارف آپ کو کروا دوں کہ ہماری جتنی بھی دوسرے طریقے ہیں فارمنگ کے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ہے لائف سٹاک فارمنگ، ڈیری فارمنگ، پولٹری فارمنگ، فش فارمنگ اس میں جتنا منافع آپ کماتے ہیں وائلڈ لائف فارمنگ میں اس سے کئی گناہ زیادہ آپ منافع کما سکتے ہیں میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مرگیاں آپ پالتے ہیں ایک مرگی جو پولٹری فارمنگ میں چاہے وہ برائلر ہو یا کوئی بھی ہو وہ دو سو، تین سو، چار سو، پانچ سو روپے کی حد ایک ہزار روپے کی ہو جائے گی لیکن مرگی کے بالمقابل پر اگر آپ تیتر پالیں گے تو ایک ایک جوڑا چار چار پانچ 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 آٹھٹ دست دست ہزار کا بکتا ہے اسی طرح مور ہیں، مور اگر پالیں وہ بھی مرگی کی طرح انڈے دیتے ہیں اسی طرح بچے نکالتے ہیں، کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں اس کو پالنا بھی آسان ہے پچیس تیس ہزار سے کم کا جوڑا مور کا نہیں بکتا اسی طرح چھوٹے چھوٹے فیزنڈز ہیں پھر جو پیرٹس ہیں، ہمارا جو یہ روزرنگ پیراکیٹ ہے جو جس کو کٹھا توتہ بھی کہتے ہیں یہ اگر آپ پالیں، یہ ایک جوڑا جو ہے آٹھ سے دس بچے ایک سال میں دیتا ہے دو یا تین کلچز میں تو ایک جو جوڑا ہے وہ تقریباً آٹھ سے دس ہزار کا بک جاتا ہے اسی طرح جو را توتہ جس کو کہتے ہیں الیکزینڈرائن پیراکیٹ جو ہے اس کا ایک جوڑا پچاس، ساٹھ ہزار تک اس کی قیمت چلی جاتی ہے تو ایک سال میں چار، پانچ، چھ بچے پیدا ہو جاتے ہیں یعنی تین سے چار جوڑے راتوں تک بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو ان میں بہت پوٹینچل ہے اسی طرح دوسری مثال یہ ہے کہ ہم اگر بکریاں پالتے ہیں بھیڑ بکریاں پالیں تو بھیڑ یا بکری سال میں ایک یا دو بچے دیتی ہے اور ایک سال کے بعد وہ بچہ بیس، تیس، چالیس ہزار تک کا ہو جاتا ہے لیکن اس کے بالمقابل جو جنگلی بھیڑ یا بکری جس کو کہہ لیں آئی بیکس ہو گیا اڑیال ہو گیا، چنکارا، بلایک بک ہو گیا یہ بھی اسی گروہ سے تعلق رکھنے والے جنگلی جانور ہیں اگر ان کی فارمنگ کریں ان کو پالیں تو ہرن کا بچہ ایک سال میں ایک لاکھ سے زیادہ کب اکتا ہے اڑیال کا بچہ ایک سال میں تقریباً ڈیڑھ سے دو لاکھ رپے تک قیمت اس کی پہنچ جاتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ ایسے حضرات جو لائف سٹاک فارمنگ میں تجربہ رکھتے ہیں پولٹری فارمنگ میں تجربہ رکھتے ہیں ان کے لیے فارمنگ کرنا بہت آسان ہے کہ برڈ فارمنگ کریں وائلڈ برڈ فارمنگ کریں یا انیمل فارمنگ کریں تو جو ہمارے پروینچل وائل ایف ڈپارمنٹس ہیں انہوں نے پرویزن رکھی ہوئی ہے کہ وہ لائسنس ایشو کرتے ہیں برڈ بریڈنگ کے لیے اور انیمل بریڈنگ کے لیے تو اس کی میں تفصیل تھوڑی سی آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ جنگلی پرندوں کی فارمنگ کریں اور اس کو اپنا ایک روزگار بنائیں تو صرف پنجاب کی میں مثال دیتا ہوں پنجاب میں دو سو سے زائد ایسے ریجسٹرڈ وائل ڈائف فارمز ہیں جو بڑا سکسیسفولی پرندوں کو بریڈ کروا رہے ہیں جانوروں کو بریڈ کروا رہے ہیں اور اپنا روزگار چلا رہے ہیں تو محکمہ اجازت دیتا ہے کہ آپ برڈ بھی پالیں جانور بھی پالیں اب اس کی دو صورتیں ہیں اگر آپ نے صرف پرندے پالنے ہیں تو محکمہ کہتا ہے کہ آپ برڈ بریڈنگ فارم جو ہے وہ ریجسٹر کروائیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پاس دو کنال جگہ ہونی چاہیے اس میں دو چار کیجز بنے ہوں اور ایک پورا نقشہ بناو کہ آپ اس میں کیا کیا بنائیں گے کون کون سے پرندے پالیں گے اس کی پچاس ہزار سالانہ فیس ہے لیکن اس میں آپ کسی بھی قسم کے پرندے چاہے وہ جنگلی ہوں چاہے ایکزوٹک ہوں پالتو ہوں وہ سارے پال سکتے ہیں اور ان کو لیگل طریقے سے آپ بیچ بھی سکتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ آپ وائل لائف بریڈنگ فارم بنائیں انیمل بریڈنگ فارم بنائیں جس کو ہم پرائیوٹ زو بھی کہتے ہیں منی زو بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لیے شرائط یہ ہے کہ آپ کے پاس بارہ اکڑ جگہ ہونی چاہیے اور بارہ اکڑ جگہ کا ایک ماسٹر پلان بنا ہوا ہو کہ آپ نے اس میں کہاں کہاں پنجرے بنانے ہے کس کس طرح کے انکلوجرز بنانے ہیں اور کون کون سے جانور رکھنے ہیں یہ ساری جو بنیادی معلومات ہیں اور یہ آپ جو محکمہ وائل لائف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ شیئر کریں اور ایک پرفارما ملتا ہے وہ ہر زلہ کا جو ڈسٹرک وائل لائف آفیسر ہے اس کے پاس موجود ہوتا ہے وہ آتھرائز ہوتا ہے آپ اس سے جا کے ملیں وہ آپ کو ساری تفاصیل بھی بتائے گا آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے گا فارم بھی دے گا گائیڈ بھی کرے گا آپ وہ فارم فل کریں اور اس بریڈنگ فارم کی فیس بھی پچاس ہزار یا ساٹھ ہزار سالانہ ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس لائسنس کے انڈر آپ ایک چھوٹا سا زو بنا سکتے ہیں اور اس میں دنیا جہان کے جو چاہے آپ جانور رکھ سکتے ہیں چاہے ہاتھی رکھیں زرافہ رکھیں یا چھوٹا چوہا رکھیں کچھ بھی رکھیں آپ تمام جانور اس میں رکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے وہ جانور جب رکھنے آئے تو پیرنٹل سٹاک کا آپ کو سورس بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہاں سے لئے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے جنگلوں سے پکڑ پکڑ کے یہاں پہ بھار لیے آپ کسی لائسنس بریڈنگ فارم سے پیرنٹل سٹاک لے کے اس میں اپنے فارم میں رکھیں گے اور اس میں آپ جتنے چاہے جانور پا لیں اور یہ بہت بڑا ایک بزنس ہے اور یقین کریں جو تیتر ہیں چکور ہیں مور ہیں فیزنٹس ہیں جو ہرن ہیں ان کی ڈیمانڈ ہی پوری نہیں ہو پا رہی کہ وائلڈ میں تو جو ہمارے پاپولیشن ہے جو پوچر حضرات ہیں یا الیگل ٹریپنگ جو کرتے ہیں ان کا سارا زور جو ہے وہ وائلڈ پاپولیشن کی اوپر ہے جنگلوں میں جاتے ہیں جنگلوں میں جا کے توتے کے انڈے اور بچے نکالتے ہیں تیتروں کے بچے اٹھاتے ہیں ریچ کے بچے مار مار کے ریچ کو اٹھا کے لے آتے ہیں اور ہرنوں کے بچے اٹھا کے لے کے آتے ہیں اور پھر جو حضرات ان کو پالنا چاہتے ہیں ان کو بیچتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہے کہ جو ہماری وائلڈ پاپولیشن ہے پرندوں کی اور جانوروں کی وہ بہت انڈر سٹریس ہے اس کے اوپر بہت پریشر ہے پوچنگ ہنٹنگ ٹریپنگ پریشر ہے تو اس کی بجائے سے بہت ساری سپیشیز ہماری ہمارے نیچرل ہیبیٹیٹس میں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں تو یہ جو میں ایک سکیم آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ لوگ لائسنس لیں اور وائلڈ لائف بریڈنگ فارمز بنائیں اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا بزنس بھی چمکے گا اور آپ محکمے کی نظروں میں بھی آپ سرخ رو ہوں گے اور دوسرے لفظوں میں آپ حکومت وقت اور جو ہمارے پروینشل وائلڈ لائف ڈیپارٹمنٹس ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہوں گے اس سینس میں کہ جتنے پاکستان میں توتے پالنے والے تیتر پالنے والے مور پالنے والے ہرن پالنے کے شوکین حضرات وہ بجائے جنگلوں سے بچے اٹھانے کے وہ اس طرح کے بریڈنگ فارم سے لائسنس کے تحت ایک نو سی کے تحت خریدیں گے اور الٹی میٹلی جو وائلڈ پاپولیشن ہیں ان کے اوپر ہنٹنگ یا پوچنگ پریشر کم ہوگا اور آپ اس طرح سے جو محکمے کی معاونت کر رہے ہوں گے وائلڈ لائف کنزرویشن میں تو آپ سب سے درخواست یہی ہے کہ جو حضرات لائف سٹاک یا پولٹری فارمنگ میں تجربہ رکھتے ہیں وہ ضرور اس سکیم میں شامل ہوں اور لائسنس لے کے یہ بھی تجربہ کر کے دیکھیں اس میں نقصان نہیں ہے بلکہ آپ جب کسی کو پتا چلتا ہے کہ فلان شہر میں فلان شخص کے پاس حیرن کھڑا ہے تو لوگ خود بخود آ کے رابطہ کرتے ہیں فلان کے پاس مور ہے لیگلائز ہے یا فلان کے پاس کالا تیتر ہے یا چکورا تو لوگ دور دور سے آ کے خود رابطہ کر کے آپ سے خریدتے ہیں تو اس سے مقصد یہ ہے کہ ہم نیچر کو ڈسٹرب نہیں کریں گے نیچر کو ڈسٹرب کم سے کم کریں گے اور نیچر کنزرویشن میں اپنا رول ادا کریں گے